کسان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم کے کھیت میں پیداواری شگوفوں کو کیسے بڑھایا جاتا ہے آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ گندم کے کھیت میں شگوفوں کی تداد کو کیسے بڑھائیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات بلکل نہیں کریں گے کہ شگوفوں کی تداد کو کیسے بڑھایا جائیں اگر آپ اس مقصد کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بالکل ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں گندم کے کھیت میں شگوفوں کی تداد کو بڑھانے کا کسان کو سوائے توڑی کے اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہاں البتہ اگر آپ اپنے گندم کے کھیت میں پیداواری شگوفیں بڑھاتے ہیں اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں توڑی بوسے کا بھی اور دانے بیج کا بھی کسان دوستو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گندم کے کھیت میں پیداواری شگوفوں کو کیسے بڑھایا جائیں اور اس کا سب سے پہلا جز ہے جڑوں کی اچھے طریقے سے منیجمنٹ جڑوں کو لمبا گھنا مضبوط اور ان کا اچھا جال بنانا جو کہ ہم بجائی سے لے کر چالیس سے پچاس دن کی فصل تک کر سکتے ہیں کسان دوستو اگر جڑے لمبی ہوں گی مضبوط ہوں گی تو گندم اور اس کے علاوہ جتنی بھی فصلے ہوں پودے ہوں درخت ہوں یا کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے جڑوں کے بلبوتے پر پاؤں کے بلبوتے پر مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے تو گندم کے پودوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بجائی سے پہلے بیج کو بائیو زوٹ میکس لگا کر کاشت کرنا چاہیے لیکن بجائی کا وقت اب چونکہ گزر چکا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس کے دو پیک گندم کی پہلی آپ پاشی پر فلڈ کر دیں اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جڑوں کو گھنہ لمبا اور مضبوط کرنے کا یہ بھی ہے کہ الیسٹا کی پائی لیسٹک آپ گندم کی پہلی آپ پاشی پر ایک لیٹر فی اکڑ کے حساب سے فلڈ کر دیں اس سے بھی آپ کے کھیت میں جو شگوفیں نکلیں گے وہ پیداواری شگوفیں نکلیں گے اس سے آپ کی جڑیں لمبی گھنی اور مضبوط ہوں گی کسان دوستو آج کی اس ویڈیو کا دوسرا پوائنٹ گندم کے کھیت میں پیداواری شگوفوں کو بڑھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے وہ کاشتکار جو وطر حالت میں گندم کی کاشت کر رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بجائی کے وقت پچاس فیصد فاس فورسی خاد یعنی ڈی اے پی اور پچاس فیصد پھٹاش خاد ایس او پی اور پچیس فیصد نائٹ روجن خاد یعنی یوریا وغیرہ بوقت بجائی ڈال دیں اس سے آپ کی فصل کا سٹارٹ اچھا ہوگا اگاؤ اچھا ہوگا اور کھیت میں جو بھی شگوفے بنیں گے وہ پیداواری شگوفے بنیں گے آج کی ویڈیو کا تیسرا پوائنٹ جو کسان دوستوں کو سننا بہت ہی ضروری ہے اور لازمی ہے وہ یہ کہ آپ نے گندم کی فصل کو پہلا پانی بروقت لگانا ہے یعنی وقت سے نہ دیر کرنی ہے اور نہ جلدی کرنی ہے پہلے پانی کے متعلق اگر آپ نے تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہے تو اسی ویڈیو کے اوپر لنک میں آپ کو آئی بٹن نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ کلک کر کے پہلے پانی کے متعلق تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پہلے پانی کو آپ نے لگاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دو اکڑ انچ کی مقدار سے لگانا ہے یعنی کہ ایک اکڑ میں دو انچ سے اوپر پانی کی ہائٹ نہ جائے اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی زمین لیول ہوگی آج کی ویڈیو کے چوتھے پوائنٹ میں ہم بات کریں گے پہلے پانی پہ خادوں کے متعلق تو پہلے پانی پہ آپ نے جو بجائی کے وقت پچاس فیصد فاس فورسی خاد ڈالی تھی اس کی جو باقی بچی ہے اگر آپ کا ریتلا رکھ بے ہے تو پچیس فیصد پہلے پانی پہ ڈال دیں فاس فورسی خاد اور باقی کی پچیس فیصد نائٹروجن ڈال دیں اور اگر آپ کا میرہ اور بھاری میرہ رکھ بے ہے تو آپ باقی کی پچاس فیصد بچی ہوئی فاس فورسی خاد ڈی اے پی ڈال دیں اور ساتھ ہی پچاس فیصد نائٹروجن بھی ڈال دیں اس کے علاوہ جب آپ کی فصل پنتالیس سے پچاس دن کی ہو تو ای ڈی ٹی اے چلیٹڈ زنک اور اس کے ساتھ پانچ سو میلی لیٹر لیکوڈ بران ملا کر ایک سو پچاس لیٹر پانی فی اکڑ کے حساب سے اپنے کیت میں سپریہ کر دیں کسان دوستو اس کے علاوہ وقت کاش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے زہر ڈالنے ہوتے ہیں سپریہ کرنے ہوتے ہیں وہ فصل جو عموماً بیس نومبر سے پہلے کاشت ہوتی ہے اس کو کوئی بھی جڑی بوٹی مار سپریہ کیا جا سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کے بعد گندم سٹریس میں آتی ہے تو وہ سٹریس گندم کی فصل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور جو فصل بیس نومبر کے بعد کاشت کی گئی ہے تو اس کو ایسی ہر بیسائیڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو محفوظ ہو گندم کی فصل کو سٹریس نہ دے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں